اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا مومن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوسکو نفسی بطقو اللہ ونظم عمرکم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیت کرتا ہوں اللہ کا احترام کیجئے اللہ کی پرواہ کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی کی حمد اجالاتیں اللہ تعالی کا شکر عطا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو اس کی اطاعت کا شوق رکھتے ہیں اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے رزت محسوس کرتے ہیں پہلے والے اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما گناہگار بندے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی آقیبت بخیر فرما درود پردے محمد عزر گرامی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام تاریخی لاحظ سے بہت ہی عجیب ایام ہیں اگرچہ کہ ایام محرم اور آشورہ مسیبت اور تکلیف اور امتحان کے لاحظ سے بہت زیادہ اونچے درجے پر قرار دیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے لیکن ان دنوں کو بھی ہم کم نہیں لے سکتے ہیں جہاں تک مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے اس کا کوئی منکر نہیں اس کو کوئی منع نہیں کرتا لیکن بعض حقائق ایسے ہیں کہ جن کو خاص انداز میں بیان کرنا ضروری ہے اور ان حقائق کو ذہن نشین کرنا اور اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے حقیقتیں اٹھائیس سفر سے کچھ پہلے شروع ہوتی ہیں جس کی طرف ہم نے پچھلے خدنے میں بھی اشارہ کیا تھا اور اٹھائیس سفر کا دن گزرنے کے بعد مدینہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے مدینہ منورہ میں واقعہ کیا پیش آیا ہے واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری نبی آخری پیغمبر آخری رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اب جن کو خلافت پر معین کیا گیا تھا کیونکہ امام تو ہمیشہ سے امام ہوتے ہیں وہ معین نہیں کیا جاتے ہیں ہوتے ہیں لیکن خلافت ظاہریہ پر بھی نس کیا گیا تھا نس کرنا ہوتا ہے اس خلافت ظاہریہ کی تنصیب کو میں ظاہریہ کے لذب ہٹا دو تاکہ وہ غلط فہمی کا شکر نہ ہو خلافت رسول اکرم کے لیے جو طریقہ کار اللہ سبحانہ وتعالی نے معین فرمایا تھا اس کا راستہ غدیر سے ہوتا ہوا مدینے پہنچا تھا لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی اور اس بیعت کے بعد چار لوگوں نے مکہ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ قرارداد لکھی تھی کہ ہم رسول اللہ کی خلافت کو کسی بھی صورت میں بنی حاشم کے پاس نہیں جانے دیں گے اور اس کاغذ کو لکھ کر دفنایا گیا تھا جس کا ثبوت بعد میں مولا کائنات کے ایک بیان میں ملتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خلافت کے سلسلے میں قرارداد باندھی گئی تھی اور اس کے بعد یہاں دفنایا گیا تھا اب ظاہر ہے کہ مولا کائنات کو اسلام اور نظام اسلامی کو سنبھالنا تھا اس وجہ سے اس وقت ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا لیکن بیان بالکل واضح دور پر کر دیا پچیس سال صبر و تحمل و بردار سے دیگا اب جب وصال رسول اکرم ہوا اس سے پہلے حضور فرماتے رہے جاؤ جاؤ جائشی عسامہ سے ملتا ہو جاؤ بیان ہو چکا اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا کہ قلم و کاغذ لیاؤ کہنے والے نے کہا کہ ناؤزو بیلا مسل اس کے بعد فرمایا چلے جاؤ میرے پاس سے یہ بھی تاریخ میں موجود ہے چیزیں موجود ہیں اب کوئی کس طرح سے بیان کرتا ہے کوئی کس طرح سے بیان کرتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب رسول اکرم بلکل ناراض ہو کر اپنا مو اصحاب سے پھیل لیتا ہے تاریخی چیزیں ہیں میں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا اور صرف گھر والے رہتے ہیں اور پھر آپ آخر میں جو بیانات بیان فرماتے چلیں اب کچھ لوگ چلے جاتے ہیں سقیفہ بنی سائدہ میں وہاں بیٹھ کر بحث شروع جاتی حضور اکرم کا وصال ہو چکا غسل و کفن کا وقت ہے اور اس وقت بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ خلافت جو ہے وہ مہاجرین میں آنی چاہیے یا انسار میں آنی چاہیے انسار کے بارے میں یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ آیا انسار نے اپنے لئے خلافت مانگی یا یہ سمجھتے ہوئے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معین فرمایا تھا ان تک پہنچانے کے لئے یہ بہانہ نکالا تاکہ کسی طرح سے انسار کی طرف خلافت مندقل ہو تو وہ خلافت پھر مولا کو دے دی جائے ہے چیزیں ہیں تاریخ میں نظر آتی علماء اس پہ کام کریں عوام تک پہنچائیں حقیقتیں مضبط طریقے سے بیان کرنے میں فائدہ ہوتا انسلٹنگ طریقے سے تدلیل کی طرح طریقے سے جب پہنچائی جاتی ہیں تو ہوتی تو حقیقت نہیں لیکن اس کا اثر بہت منفی ہوتا ہے اب ثقیفہ میں جو گفتگو ہوئی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے ثقیفہ میں موجود افراد کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے اس لئے کہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جنا خلافت اولیہ میں امت کا اجماع شامل ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت اگر کسی چیز پر اجماع کر لے تو وہ غلط نہیں ہوگی ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کسی چیز پر اجماع کر لے تو اس میں کہیں پھر غلطی نہیں ہوگی کہیں نقص نہیں ہوگا اول اس کو ثابت کر لیں طریقے کار ہے نا اس سے ثابت کر لیں اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ اجماع ہوا تھا اگر اجماع ہوا تھا تو ثابت کر لیں اور سقیفہ میں اجماع نہیں ہوا تھا باج میں سب کو ملا کر جس جس طرح سے بیعت لی گئی تو اس پر سٹڈی کر لیں کہ کس کو کس طرح سے بیعت کے لئے بلائے گیا اور پھر بھی اجماع نہیں ہوا چھے لوگ یا سات لوگ جو جس کو ہم کہتے ہیں ہیوی بیٹس وزن کے لحاظ سے نہیں شخصیت کے لحاظ سے انہیں نے بیعت نہیں کیے تاریخ میں ملتا ہے اور پھر اجماع کے قول کو توڑنے کے لئے ایک واقعہ موجود ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مسجد لے جائے جاتا تھا اور کہا جاتا بیعت کرو دوسری طرح سے کچھ لوگ بیعت نہیں کرتے تھے مولا کینات کے گھر میں جمع ہوتے تھے گفتگو ہوتی تھی کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کچھ لوگ حب کے لئے کھڑا ہو رہے تھے یہاں پر اقوال مختلف ہیں میرے پاس میرے موبائل میں وہ سارے اقوال موجود ہیں ان کیس کوئی غلصہمی کا شکار ہو جائے کہ مولانا یہ کہاں سے لے کر آگے کیا ہوا اہل سنت کے بھی اور ہمارے اپنے ہمارے اپنے تو کتاب میں موجود ہیں اہل سنت کے اقوال باقاعدہ پی ڈی ایف کے طور پر میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور اس دروازے کو کھٹ کھٹا کر کہو کہ دیکھو مسجد میں آ کر بیعت کر جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا اچھا ہو سکتا ہے الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ میں آگے پیچھے کہ وہ عربی ہے یہاں پر اردو ہے آگے پیچھے ہو جاؤ تو وہ لفظ مت پکڑ لی جائے گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا نہیں ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا یہ مت پکڑ لی جائے گا اصل مفہوم کو لی جائے گا اس لئے کہ آج کے لئے چل رہا ہے ہم ایک بات کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا وہ ایک اہل سنت کے حضرت نے کسی مولانا کی شیعہ خطبے کے تقریر سنی انہوں نے اگلے ہفتے جا کے کہا سریحن جھوٹ بول رہا ہے قرآن کی قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے کس کوئی کھڑا ہو بلا کیا جھوٹ بول رہا ہے کہ جھوٹ یہ بولا ہے کہ یہ حدیث اس نے بیان کی ہے اس نے کہا ہے صفحہ نمبر باون پر ہے جھوٹ بولتا ہے صفحہ نمبر ستاون پر ہے آپ سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے میں نے مثال جان کے دے دی تاکہ یہ آپ کو بھالی نہ پڑے اور بات جو اپنی جگہ پر پہنچ ہے اب اختلاف یہ ہے کہ آیا دروازے پر پہلے لوگوں کو بھیجا گیا اور جب بات نہیں مانی گئی تو پھر بڑے لوگ آئے اب بڑے ہیں اس زمانے کی تاریخ کے لازے بڑے سمجھے گئے اور انہوں نے آکے تاکیت کی کہ آجاؤ بیعت کر لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اگر میں اپنی پوری گفتیو کا دو جملوں میں خلاصہ کہوں تو کیا اس دروازے پر جس پر رشول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس دن یا ستر دن یا بہتر دن آکے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں السلام علیکہ اہل بیت نبوہ میرا سلام اے اہل بیت نبوہ اب یہاں پر بھی گفتگو ہے کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں اور پھر پوری آئے تطہیر پڑھتے تھے اور اس بات کو واضح کرتے تھے لوگوں کے لئے کہ یہ دروازہ وہ ہے کہ جس دروازے سے وہی نازل ہوتی تھی جس دروازے سے جبرائیم تشریف لاتے تھے اور لے جاتے تھے چاہے وہ آئے تطہیر ہو دوسری بہت سے آئیتیں سورِ حالتہ ہیں اور آن مجید بھرا پڑھا اب اس دروازے پر آ کر لوگوں نے جب دیکھا کہ باہر نہیں آ رہے تو جس اجماع کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس اجماع کا ایک بڑا حصہ اس گھر میں بیٹا ہوا ہے میں علم اللہ سے اس لئے بات کر رہا ہوں کے بعد میں لوگ سنتے ہیں اتحالی سنت کے افراد بھی بعد میں رابطہ کرتے ہیں کہ اس کا تو اس یہ ہے یا یہ ہے یا یہ سنت دے دیجئے اور اچھی جیس ہے گفتگو اچھی جیس ہے کہ جناب اب میرا سوال اجماع کا دعویٰ کرنے والے یہ ثابت کریں کہ یہ جو چھے سات دس لوگ اچھا یہ بھی نہیں کہتے تھے بیٹِ علی عجیب بیٹِ فاطمہ اور جتنی مرتبہ لوگ آئے ہیں اس میں مولا کائنات دروازے پر نہیں گئے جناب زہرہ سلام علی دروازے پر گئے بہت باریک چیزیں ہیں بہت باریک چیزیں ہیں اور ہر دفعہ جناب زہرہ فرمایا کہ نہیں آئیے کیا ان چھے سات یا دس لوگوں کا بیعت نہ کرنا اجماع کو خراب نہیں کرتا نمبر ای نمبر دو تمہیں ان چند لوگوں کی بیعت کی اتنی ضرورت کیوں پڑی کہ پھر بڑے بڑے آئے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ آواز دی کہ اگر نہیں بھیجو گی تو اس دروازے اگر علی بہار نہیں آئیں گے اور بیعت نہیں کریں گے تو اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی میں پھر سے جملہ کہہ دوں اگر علی بیعت کرنے کے لئے مسجد میں نہیں آئیں گے تو اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی پیچھے سے آواز آتی ہے یا کسی نے کوئی جملہ کہا کہ اس گھر میں فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام موجود ہیں ضرور پڑھ دیں آواز دینے والے نے آواز دی یا چند لوگوں نے کہا ابھی اختلاف ہے یہ تو یہ گھر ہے اس کو کیسے آگ لگا جواب دینے والے نے جواب دیا چاہے وہ بھی ہوں چاہے وہ بھی ہوں اب یہاں سے تاریخ دو ڈائریکشنز لیتی ایک ڈائریکشنز لیتی یہ کہ وہ لکڑییں لائے گئیں اور چھوڑ کے چلے گئے اور ایک ہے کہ دروازہ جلائے گیا توڑا گیا اور وہ پورا واقعہ جو شادت بیوی پر پڑھا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں اگر ہم تمہاری بات بھی مان لیں اور اس میں ابھی قطعبہ نے بہت اچھا کام کیا ہے الہمامہ والسیاسہ کسی نے مجھے بتایا کہ اردو ترجمہ بھی ہوا ہے میری نظر سے گزرا نہیں لیکن ہوا تو بہت اچھا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ لکڑیاں لائے گئیں لیکن جلائی نہیں گئیں ان دروازے کو آپ نہیں لگائی میرا ایک چھوٹا سا سوال تمام انسان یہ دروازہ یہ مسجد کا دروازہ ہے اگر اس پہ میں کلارہ علاقہ صرف یوں رکھوں میں توڑ لوں گا اس کو ٹوڑ گیا نا توڑا یا نہیں توڑا بہترامی تو ہو گئی بات ختم ہو گئی اگر تم کہتے ہو کہ لکڑی لائے گئی یعنی حضور اکرم کے وسال کے تین دن بعد پانچ دن بعد سات دن بعد دن جو تم بولو ہم وہ دن لینے کے رہے تیار لکڑی لانے کی جرت کس نے کی آواز دینے کی جرت کس نے کی اور کس نے کہا کہ چاہے وہ بھی ہوں تو بھی آگ لگا دی جائے گی اور کیا پھر وہ اتنا آرام سے چلے گئے واپس کہا اچھا نہیں آتے تو چلو کوئی بات نہیں کہا تو اتنا غصہ کہ نہیں آئے یہ تو دروازہ جلائے جائے کہا اتنی ٹھنڈک کہ چلتے واپس چھوڑ نہیں بہر صورت یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب کی بیٹی کو اس طرح سے زخمی کیا گیا جس طرح سے کسی کنیز کو بھی زخمی نہیں کیا جاتا اور پہلی شہادت جو واقع ہوئی ہے باقاعدہ طور پر وہ جناب مقسم کی شہادت واقع ہے یہ تاریخ کے قطعیات میں سے اس میں کئی ہمیں شک کو تردید کی گنجائش نہیں اور یہاں تک کہ دروازہ گرا ہے آپ کا پہلو شکستہ مل کر ایک بات کہیں اور وہ یہ کہیں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے یہ ہم معورت کہہ دیتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے عذیت کی اس نے مجھے عذیت کی اور جس نے مجھے عذیت کی اللہ کو عذیت کی یا جس جمعہ کو ناراض کی اس نے مجھے ناراض کی اور جس نے مجھے ناراض کی اس نے اللہ کو ناراض کی آن کہ تاریخ میں بیٹھو اور بیٹھ کی ہمیشہ کیلئے فیصلہ کر رو کہ کس نے لکڑیاں لانے کی جورت کی کس نے لکڑیاں جلوائی اور کس نے وہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے میں نے پتہ نہیں یہاں پڑھا کئی مجدل سے پڑھا یاد نہیں کہ کسی نے کوفہ میں مولا کائنات ایک مرتبہ خمگین بیٹھے ہوئے تھے آکے سوال کیا کوفہ کی زندگی اور ظاہری خلافت کی زندگی مولا کی زندگی کے تلخ ترین زمانوں میں سے کسی نے آکے کہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے پتہ پوچھ ہو کہ یہ بتائیں کہ دوسری خلافت کے زمانے میں پہلے خلیفان جن کو جہاں جہاں جو منصب دیا تھا وہ تبدیل کر دیا گیا کیسے حکومات آتی تو منسٹر تبدیل گورنر تبدیل فلان تبدیل اکثر کو تبدیل کر دیا گیا لیکن وہ جو غلام کنفوس جس کو کوئی پوسٹ ملی تھی اس کو تبدیل نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ مسائب کے عروض کا جملہ ہے کہاں اسے زہرہ کو زخمی کرنے کے توفے کے طور پر اسے جگہ پہ رکھا بس یہ جو آپ کو درد محسوس ہوا یہ بتاتا ہے کہ محبت ہے اور کوشش کیجئے کہ اپنے اس درد کو دل میں رکھئے کوئی گناہ کوئی برائی کوئی منفی چیز اس درد کو کم نہ کرے اور جب ایام فاطمی آئیں اس میں بھرپور مجلس میں شرکت کیجئے اور زاگرین سے علماء پڑھنا پڑھا پڑھا کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول کی بیٹی کے جس کے طرح میں رسول کھڑے ہو جائیں اس کو خدہ اور جب ماں کو خدہ کے لئے مسجد نبوی ملایا گیا اور کسی نے حمایت نہیں کی تو بیٹی کو شام کے دربار میں لے جائے گیا اس عالم ایک جملہ فرمایا زہرہ کی بیٹی نے ثانی زہرہ نے جملہ گئے یزید پورے دربار کو جملے نے ہلا دیا جس طرح مانے مدینہ کو ہلایا تھا یزید یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تیری تو خواتین پردے میں رہیں اور رسول کی نواز یاں پردہ دربار بہلے بہلے اہل بیت سے ہماری محبت کو اور زیادہ فرما دیں ان کی اطاعت کی توفیق اطاعت فرما دیں ہماری گتائیوں سے در گزر فرما دیں گنا آسیروں کو جل آزاد فرما جہاں جہاں مومنین ان کی جان مالاب رکی فاطر فرما پریشانوں کی پریشانی قضور فرما پرلے والے جنہوں نے جناب زہرہ پر ظلم کیا ہے تیامت میں ہمیں ان کے ساتھ محشور مک کرنا پرلے والے ہمارے مرہوین شہدہ کے برزاد بلند فرما دیں بیمار و زخمی و شفہ کامل اطاع فرما زمان امام کو راضی فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عشر ان الانسان لفی خص الا الذین آمل وعمل الشالحات ما تواصل بالحبط ما تواصل بالسب صدق اللہ العلي العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین سب سے پہلے تو ہر اس شخص کا شکریہ کے جس نے بے گناہ اسیروں لا پتہ فراد کو تلاش کرنے میں ان کو آزاد کرانے میں مدد فرمائی چاہے وہ ایجنسیز ہو چاہے علماء ہو چاہے مومنین ہو الحمدللہ آہستہ آہستہ بہت سلو ہے اس پیل لیکن آپ لوگ کی دعائیں آپ لوگ کی محنتیں رنگ لانے لگی ہیں اور میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں ایسا نہ ہو کہ چند آ گئے تو ہم کہیں کہ اچھا ہو گیا باقی بلا دیں ہمارا یہ سلسلہ چاہے دعا ہو چاہے اتجاج ہو چاہے بیک ڈو ڈیپلومیسی ہو چاہے ذمہ داروں کے اپنے طریقے کاروں یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک انشاءاللہ ہمارا آخری اسیر بھی واپس نہیں آ جائے گا ان تمام اسیروں کی فوری اور بغیر کسی کیسے رہائی کے لئے بلند درود پڑھنے محاملات گلگر بلتستان کی پاکستان سے الہاق ہونے کی ایام ہیں شاید آج ہیں یا آج کل میں ایک ذک تاریخ میری طرف توجن لیکن آج ستر سال پہلے ایک علاقہ آکے کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے تحویل میں دیتے ہیں قائد محمد علی جنہ رحمت علی کی تحویل میں دیا گیا آج ستر سال ہو گئے ہماری نالائقی دیکھئے کہ ہم ان کو اپنے گھر میں مہمان نہیں بنا سکے اپنا بنانا تو دور اپنا حصہ بنانا تو دور کوئی آپ کے دروازے پر آتا اور کھٹ کھٹ آتا ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ کہتا بیٹھو چائے پیئے پانے اپنی حیثیت کی مطابق پھر جب وہ آپ کی اجاز سے رہنے لگتا ہے تو پھر آپ کے گھر کا حصہ بن جاتا ہے ابھی یوں لوگوں کو جنہوں نے اپنی زبان دے دی تو دے دی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ ستر سال سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہوئے ہیں میرا جملہ بہت قطرناک ہے لیکن میں بولوں گا جو ستر سال سے ملحق ہوئے ہیں ان کو تم نے مقبودہ کشمی ہمارا پاکستان کا حصہ ہم بھی مانتے میں انکار نہیں کرتا ہمارا اٹھوٹ آنگ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک مہمان جو دروازے پہ آکے وہ بھی اتحری کا حصہ ہے اور تمہارا دروازے پر آیا ہے احترام سے آیا بھی مانگ کے نہیں آیا مجبوری میں نہیں آئے گلگت بلتستان پہ مطالعہ مجبوری میں نہیں آئے کمزوری میں نہیں آئے بیچارگی میں نہیں آئے پوری طاقت تھی اپنے آپ کو ملک اعلان کر سکتے تو انہوں نے قائد عظم کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں ہم آپ کے ساتھ جنگے جی آپ جب جب اچھ آپ بتا دی بہت شکریہ آپ نے میری گائن سکتے آپ بات پوری کرنے پھر بہت اچھ مجھے صرف چلیں میں آپ کی ایک بات سب کے سامنے قرار کرتا ہوں کہ اگر وہ کہتے میں نے غلط بات کی میرا سوال ہے آج ان کی کونسٹیوٹیشن رائٹس کیا ہیں بس ٹھے کھے سر I request you okay so there are international implications because of that میں آپ کو بتا دوں ان کا constitution رائٹ کیا ہے اور کس حد تک وہ کھڑے ہوئے ہیں I am very much in الحمدلللہ in the whole political scenario پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میری ریکار ڈگ ہے اور ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جائے گی میں آپ کے چیلنج کو بدتور مناظرہ قبول کرتا ہوں اور میں گلگت بلتستان کے حق میں آج بھی آواز ہو جاتا ہوں میرے بزرگ ہیں محترم ہیں صرف میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے یہ میری وہاں سے آتے ہیں ان کے نائی سی پر کیا لکھا ہو ہے وہاں پڑھئے اب میرا خطبہ اسی پہ جائے گا یہ مظلوم گھٹلوں پر ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں میں ان کا ہاتھ چھوٹا ہوں محنت کرتے یہ برطند ہوتے ہیں اور پی ایش ڈی بہت ضرد رکھتا ہوں کچھ نہیں کر سکا یہ الگ بات ہے اور میں سب کو حق دیتا ہر کوئی بولے لیکن ان مظلوموں کی آواز اٹھائے اس لئے کہ ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہنچے ہوئے اور میں سمجھتا کہ یہ مسئلہ وہاں سیریس اٹھنا چاہیے میں خود نہیں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے گلگت بلدستان کو پاکستان کا باقاعدہ طور پر حصہ بنائیں بزرگ نے جو بات بتائی وہ میں بتاتا ہوں میں پھر سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے اگر تھوڑے سکت کلامی کی تو میں معذرت کرتا ہوں اس لئے کہ آپ کا احترام ملے لی ہر نماز ہی احترام سے باہر بیٹ مشکل کیا نظر آتی جو کہی جاتی وہ یہ ہے کہ اگر گلگت بلدستان کو پاکستان کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل جو وہ ریفرینڈم ہونا ہے کشمیر میں اس ریفرینڈم کو بھی نقصان پہنچے گا اور آزاد کشمیر جو ہے اس کے قوز کو بھی نقصان پہنچے گا یہاں تک کی بات میں بتا دوں میں مانتا ہوں میرا سوال یہ کہ وہ نالائک وہ لانتی وہ جہنمی نرندر مودی اس نے کیا اعلان کیا کر اس نے جناب سب چیز ٹیس نیس کر لی اور ہم آج وہیں کھڑے ہیں کہ انٹرنیشنل کاؤز نقصان پہنچے گا یعنی تم نے مہمان کو دروازے پر کھڑا رکھا ہوا کہ جب تک آزاد کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لئے آپ دیکھیں مظلومیت ہے کہ گلگت بلتستان کر رول کرنے کے لیے ایک منسٹر ہے جس کے تحت رول کیا جاتا ہے اور جن کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اللہ کا بہت شکر ہے قائد ملت جعفری نے مجھے وہاں کی خصوصی نمائندگی جو خادم سے کوشش ہو سکی آٹے میں نمک برابر بھی شاید نہیں کہہ سکتا وہ کوشش کی لیکن یہ مسئلہ ہم نے حتی انٹرنیشنل فورم پہ جو ہماری ورل فیڈریشی کی فورم ہے دوسرے اس پہ بھی اٹھا ہے کہ دیکھیں پاکستان کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں اب تو جائرہ اسمشنز میں بات ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گلگل بلتستان کو ایک بار پاکستان پاکستان کی حیثیت دے دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان نے جو عرکت کی دنیا کو پھر وہاں پر بیلنس مومن نظر آئے گی اور آزاد کشمیر آپ کا اپنا لازمی حصہ ہے اور بن جائے گا بھارت میں کہتا ہوں گلگل بلتستان والوں تم پر سلام ہو کہ تم نے اسلام کی خاطر اتنا صبر کیا ہے میں دعا کرتا ہوں پالنے والے ان کو اور صبر دے ہمت دے اور وہاں پر مومن جو قربانی تھی اسے قبول فرما دے ٹرین کا حادثہ بہت خطرنا حادثہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیی تھی میں اس طرف کی بات کرتا ہوں اس طرف مجھے نہیں پتا وہ سلنڈر جلائے گیا اور اس کے بعد آگ لگی ہمیں دس دن کے اندر جو وعدہ کیا گیا ہے ان تحقیقات کا نتیجہ چاہیے اور جو ذمہ دار سر عام ان کو صدا دینے چاہیے چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ جناب آپ ٹرین میں یعنی آج ٹرین کا سفر ہمارے لئے خطرناک ہو گیا اور ہم اتوارے میں بہت ہی زیادہ تشویش میں شکار تھے غریب کے لئے یہی ایک طریقہ ہے بسیں بھی مہنگی ہیں جہاز بھی مہنگ ہے اس غریب کو آپ ٹرین میں نہیں مدد کر سکتے ویڈیو مت بنای کیا دنیا کو مہران دنیا کو پیغام دے جیسے وہ ایک بہت بڑا نیوز ریپورٹر سا پتہ نہیں کہا تھا اس بچے کی تصویر کینچی جس کو گد کھانے کہنے تھا تصویر کینچی غائب ہو گئے پہلے تو بڑے انام ملے کے بڑی ریل تصویر کھانچی یہ سال کی تصویر ہے اس کے بعد اس کو پوچھا بھائی تو نے بچے کو بچایا کیوں نہیں اس کو مدد کیوں نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں اس معاملے میں بہت واضح ہوں انٹرنیشنل پولٹرکس کا بھی ختم ہو گیا لیکن حالات بہت ختم اراغ اور ہم اللہ پر وروسہ کریں گے اور امام زمانہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہمیں کوئی مشکل قربانی تو ہمیں دینی ہیں شہادت ہمیں دینی ہیں لیکن اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے صرف میڈیا کی بدتمیزیوں کو سمجھئے میں تو سوچ رہا ہوں کہ پندرہ دن مہینے میں کلاس رکھی جائے کہ میڈیا کس طرح سے ہمارے لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے امپیشمنٹ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے دیکھتے ہیں اس کو کہاں تک لے جائے جا سکتا ہے اور بس آخر میں یہ درخواست کروں گزرنے پر خوشی میں تاج پوشی امام زمان کا لذہ مطلب لکھئے گا اس لیے کہ اسلام اہل بیت دیل میں تاج کچھ نہیں ہوتا تاج بادشاہوں میں ہوتا ہے اور بادشاہ کا عنوان عام طور پر ظلم اور ظالم کا ہوتا ہے اس لیے اس سے پر اس کی کہ پرنے والے فقیر بندے تیری طرف ہاتھ اٹھا کر اہل بیت کا واسطہ ذکر دعا کر جو بیٹی بیٹی ہیں شادی کے عمر پر پہنچیں ان کے وسائل فراہم فرما مالی مشکلات مومنین کی مشکلات کو حل فرما دیں بیمار زخم کو شفی کامل عطا فرما دیں زمانہ کے اذا جاء نسو اللہ هو الفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ يفواج فسبح بحمد ربک واسلا وفره انہو كان دوابا صلی اللہ العلي العظیم